اسرائیل اور ہماس کی درمیان جنگ بندی کے لیے جہاں مذاکرات جاری ہیں وہیں ہماس کی جانب سے غزہ میں اسرائیلی حملوں کو بھرپور جواب دیا جارہا ہے ہماس نے تازہ روکٹ حملے میں تین اسرائیلی پوجیوں کو ہلاک کر دیا ہماس کی جانب سے غزہ کی پٹی کے اندر سے اسرائیل پر روکٹ ڈاگے گئے ہماس کے مسلح ونگ القسام بریگیڈیر کا کہنا ہے اس نے مختصر فاصلے تک مار کرنے والے روکٹوں کا استعمال کرتے ہوئے کرم شالون کروسنگ پر اسرائیلی پوجیوں کو نشانہ بنایا اسرائیل کا کہنا ہے کہ کرم شالون کروسنگ پر حملے میں تین اسرائیلی پوجی حالا اور متعدد زخمی ہو گئے اسرائیلی ڈیفرنس پورسز آئی ڈی ایف کے مطابق جنوبی غزہ میں رفع کروسنگ کے قریب ایک علاقے سے کرم شالون کروسنگ پر دس میزائل داگے گئے ایڈی ایف کا کہنا ہے کہ یہ مسائل ایک شہری پناہ گاہ سے تین سو پچاس میٹر کے فاصلے سے پار کیے گئے تھے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے جوابی کاروائے میں لانچرز اور قریب ہی موجود ایک ملٹری سائٹ کو تباہ کر دیا ہے ہماس کی جانب سے حملے کے بعد اسرائیل نے کرم شالون کروسنگ کو بند کر دیا کرم شالون کروسنگ غزہ میں خورا اور ٹی بی ساوان سمیت انسانی امداد پہنچانے کے چند راستوں میں سے ایک ہے دوسرے جانب فضا میں جنگ بندی اور ہماس کے زیر حراست یرغمالیوں کے رہائے کے لیے مصر میں جاری مذاکرات کا تازہ دور ختم ہو گیا ہے ہماس کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا دور اتوار کو ختم ہوا اور اب اس کا وقت گروپ کی قیادت سے مشاورت کے لیے قطر جائے گا اطلاعات کے مطابق سالسی کی کوششوں میں شامل سی آئیے کے سربراہ ویلیم برنس بھی مزید بات چیت کے لیے مصر دار الحکومت سے دوہا کے لیے روانہ ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی کی تجویز میں یرغمالیوں کے رہائے کے بدلے لڑائی میں چالیس دن کا وقفہ اور اسرائیلی جیلوں میں قید مطابق پلسطینی قیدیوں کے رہائے شامل ہے ہماس کا کہنا ہے کہ وہ جنگ بندی کی اس نئی تجویز کو مصبت روشنی میں دیکھتے ہیں تاہم اب بھی مصاکرات کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آیا جنگ بندی کا معاہدہ مستقل بنیادوں پر ہوگا یا آرزی گروپ اس بات پر اسرار کر رہا ہے کہ معاہدے میں جنگ کے خاتمے کے لیے حتمی فیصلہ کیا جائے تاہم اتوار کو اسرائیلی وزیراعظم بنیاد نیتن یاہو نے اس تجویز کو مصرد کر دیا تھا نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ہماس کے مطالبات اسرائیلی ریاست کے لیے قابل قبول نہیں ہیں نیتن یاہو کے مطابق ہم ایسی صورتحال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس میں ہماس کے جنگ جو اپنے بنکروں میں باہر آئیں دوبارہ غزہ کا کنٹرول حاصل کریں اپنے فوجی دھانچے کی تعمیریں نو کریں اور جنوبی پہاڑوں کے ایردگید موجود بستیوں اور باقی اسرائیل کے شہریوں کو دھمکیا دیں نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے لیے ایک خوفناک شکست تصور کی جائے گی ادھر اسرائیل میں الجزیرہ ٹی وی نیٹ ورک کے دفتر پر چھاپا مارا گیا اور اس کی نشریات بند کر دی گئی اسرائیلی حکومت نے الجزیرہ کو ہماس کا ماؤک پیس قرار دیتے ہوئے ملک بھر میں اس پر پابندی آئیت کر دی ہے اسرائیلی وزیراعاصم نیتن یاہو کا کہنا ہے یہ کابینہ کا متفقہ فیصلہ ہے جس نے نیوز نیٹ ورک کو اشتعال انگیز قرار دیا ہے تاہم اسرائیلی اخبار مالو نے دعویٰ کیا کہ یہ فیصلہ سرکاری کیم کے وزراء کی شرکت کے بغیر کیا گیا ہے اسرائیلی حکومت نے دعویٰ کیا کہ الجزیرہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے قطری ٹیلیویجن نیت ورک نے اسرائیل کے اس دعوے کو خطرناک اور مزہکہ خیز جھوٹ قرار دے دیا ہے الجزیرہ کا کہنا ہے کہ وہ اس صورتحال پر ہر قسم کا قانونی قدم اٹھانے کا حق رکھتا ہے اس فیصلے کے بعد اسرائیل کے اندر الجزیرہ نیت ورک کی تمام سرگرمیوں بشمول ٹیلیویجن نشریات کو روک دیا گیا اسرائیلی حکومت ایک طویل عرصے سے الجزیرہ نیت ورک پر الزام آیت کرتی ہے کہ وہ اپنی پنڈنگ کا ایک حصہ قطری حکومت سے حاصل کرتا ہے اسرائیل کے جانب سے ملکی سیٹلائٹ سروسز پر یہ پیغام چلایا جا رہا ہے کہ حکومت کے فیصلے کے مطابق الجزیرہ سٹیشن کی بروڈ کاسٹنگ اسرائیل میں بند کی جا رہی ہے حکومت کے جانب سے یہ بندش مکمل طور پر پور اثر نہیں ہے کیونکہ چینل کو اسرائیل میں فیس بک پر اب بھی دیکھا جا سکتا ہے اسرائیل اور پلسطینی علاقوں میں الجزیرہ کے بیورو کے ڈاریکٹر ولید الامری نے چینل کو بند کر کے اسرائیلی حکومت کے فیصلے کو خطرناک قرار دے دیا ہے انہوں نے تذیر کی ہے کہ الجزیرہ نیت ورکی قانونی ٹیم نیتن یاہو حکومت کے فیصلے کا جواب دینے کی تیاری کر رہی ہے اسرائیل میں ایسوسییشن فورس سیول ڈرائٹس نے کہا کہ ملکی سپریم کورٹ میں اس پابندی کے خاتمے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے اس پابندی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا مقصد دنقید کی آوازوں کو خاموش کروانا اور عرب میڈیا کو نشانہ بنانا ہے فورن پریس ایسوسییشن نے اسرائیلی حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں ادارے کا کہنا ہے کہ ملک میں الجزیرہ کا بند ہونا آزاد پریس کے تمام حامیوں کے لیے تشویش کا باعث ہونا چاہیے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے بھی اسرائیلی حکومت سے پابندی واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے اقوام متحدہ کی ہائی کمیشن برائی انسانی حقوق نے کہا کہ ہمیں الجزیرہ کے دفتر کو بند کرنے کے اسرائیلی فیصلے پر افسوس ہے کمیشن نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ چینل کو بند کرنے کے اپنے فیصلے کو واپس لیں ان کا کہنا ہے کہ آزادی اظہار ایک بنیادی انسانی حق ہے انہوں نے مزید کہا کہ شفافیت اور احتساب کو یقینی بنانے کے لیے آزاد اور خودمختار میڈیا ضروری ہے